موسیقی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ٹی بھی بھارت اور میں ہوں آپ کے ساتھ شرملا چوہان ایک دخد خبر کے ساتھ آج کے دن کی شروعات ہوئی ہے اور خبر یہ ہے کہ اتر پردیش کے مکہ منتری رہ چکے مولائیم سنگ یادف جو کی سپا کے سنگرکشک بھی تھے ان کا ندھن ہو گیا مولائیم سنگ یادف قریب دو سالوں سے بیمار چل رہے تھے اور آخری بار انہیں 26 ستمبر کو گروگرام کے میدانتہ اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا تھا دو اکٹوبر کو انہیں آئی سی او میں ایڈمیٹ کر آیا گیا تھا اور آج ان کا ندھن قریب آٹھ بچ کر پندرہ منٹ پر ہوا ہے ایسے میں ان کے ندھن سے پورے دیش میں شوک کی لہر دور پڑی ہے تمام نیتا تمام دگجو نے انہیں یاد کیا ہے اور انہیں شوہ دھانجلی ارپت کر رہے ہیں اور بتا دے آپ کو کہ اس دکھ کی گھڑی میں اور مولائیم سنگ یادف کے ندھن پر اتر پردیش میں تین دن کا راج کی شوک گھوشت کیا گیا ہے کیونکہ مولائیم سنگ یادف کا انتیم سنسکار ان کی انتیشٹی ان کے پیترک گاؤں سیفائی میں ہونے والی ہے اور سوموار یعنی آج گروگرام سے ان کا جو پارتھف شریر ہے وہ بس سے سیفائی کے لیے روانہ ہو چکا ہے منگلوار کو ان کی انتیشٹی ہوگی اور گروگرام میں ان کے بڑے بیٹے اخلیش یادف بھی موجود رہے ہیں اخلیش یادف نے ہی ٹویٹر ہینڈل پر یہ دکھت خبر سب کو ساجھا کی ہے اور اس کے بعد سے تمام راجلتے کے گلیارے میں شوک کی لہر دور پڑی ہے آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ کینڈری اگریح منتری امت شاہ نے گروگرام پہنچ کر انہیں شردھانجلی ارپت کی ہے مولائیم سنگ یادف کو یاد پردھان منتری نریندر موڈی نے بھی کیا ہے پردھان منتری نریندر موڈی آج گجرات کے بھروچ میں جن سبھا کو سمبودھت کر رہے تھے اور جیسے ہی انہیں اس خبر کی جانکاری ملی انہوں نے سات منٹ تک مولائیم سنگ یادف کو یاد کیا اور کہا کہ مولائیم سنگ یادف کا جانا یہ ایک بہت بڑی شتی ہے انہوں نے کہا انہوں نے یاد کیا کہ جب وہ 2014 میں پردھان منتری بنے تھے تو انہوں نے کچھ بڑے وپکشی نیتاؤں کو فون کیا تھا اور ایسے میں انہوں نے مولائیم سنگ یادف کو بھی فون کیا تھا مولائیم سنگ یادف کی کہی باتیں آج بھی انہیں اس مرنی ہے تو کئی بڑے نیتا موجود رہیں گے سیفائی میں یعنی کل جب ان کی انتیشتی ہونے والی ہے خبر سامنے آ رہی ہے کہ رکشا منتری راجنات سنگھ بھی سیفائی جانے والے ہیں اور مولائیم سنگ یادف کی جب انتیشتی ہوگی تو وہ اس موقع پر موجود رہیں گے آپ کو بتاتے چلے کہ ایسا دکھ کی گھری میں لگتار کئی بڑے نیتاؤں نے انہیں یاد کیا ہے اور کئی بڑے نیتاؤں نے انہیں شوکہ ویقت کیا ہے ایسے میں کچھ دنوں پہلے ہی بیہار کے مکھے منتری نتیش کمار نے بھی ان سے ملاقات گروگرام استطح میدانتہ اسپطال میں جا کر کی تھی لالو یادف نے بھی ان کے ندھن پر دکھ ویقت کیا ہے تو فالحالہ اس دکھت خبر کے ساتھ حمید ایجازت اور آپ کو بتاتے چلیں گے آپ کو تمام اپ ڈیٹس مولائیم سنگ یادف کی انتیشتی کو لے کر بھی دیتے رہیں گے نمشکال موسیقی